بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم سودے کے زیادہ بکنے کا سبب ہے لیکن کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بھی یعنی اس میں بتایا کہ اگر قسم اس کے ذریعے سے سودہ بیچو تو قسم کے ذریعے سودہ تو زیادہ بکے گا یعنی سودے کو زیادہ بیچنے کا ایک سبب بن جائے گی یعنی کوئی زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس میں سچی جھوٹی دونوں ہی قسمیں مراد ہو سکتی ہیں تو اس کی وجہ سے وقتی تو اور تو اس کے مال اسباب میں زیادتی ہو گئی کہ لوگ اس کی قسم پر اعتماد کریں گے اس سے لیندین کر لیں گے لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا مال کو فروخت کرنے کے لئے سبب ہے یعنی اور فرمایا مم حاقاتن للقص یعنی برکت مٹانے کا سبب بھی تو مطلب یہ کہ قسم کھا کر مال تو خوب بک جاتا ہے مگر اس سے آنے والے مال اور اسباب میں کچھ برکت نہیں ہوتی کہ اس کا مال ویسے ہی طرف ہو گیا یا مال ایسی جگہ پر خرچ ہو گیا جہاں پر کوئی جو ہے فائدہ نہیں یعنی جس سے نہ اس کو دنیا میں کچھ زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی عجر و ثواب ملے گا کیونکہ اس نے اللہ کے پاک مبارک نام کو صرف دنیا کے حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا تو اس لئے اس کام میں برکت نہیں ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ سودا بیچنے کے لئے قسمیں نہیں کھانی چاہیے بابو کراہتی ان يسأل الانسان بوجہ اللہ غیر الجنہ و کراہتی منعی من سأل باللہ تعالی و تشفع بی اس بات کی کراہیت کہ اللہ تعالی کی ذات کا واسطہ دے کر آدمی جنت کے علاوہ اور چیز مانگے اور اس بات کی کراہیت کہ اللہ کے نام پر مانگنے والے اور اس کے ذریعے سے سفارش کرنے والے کو انکار کر دیا جائے حضرت جابی رضی اللہ عنہ حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے یعنی اللہ تعالی جو ہیں اتنی عظیم و شان ہے تو اللہ تعالی کی ذات کا واسطہ دے اور پھر مانگے کیا حقیر سے دنیا تو علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کی ذات اقدس کا واسطہ کسی کو نہ دے خاص کر اس حقیر دنیا کے لیے یعنی اس کی کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے ہاں اگر اللہ کو واسطہ بنانا ہے تو جنت کے حصول کے لیے واسطہ بنایا جائے مثلا کیوں کہا جائے اے اللہ ہم تیری ذات اقدس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہمیں جنت میں داخل فرما کیونکہ جنت ایک عظیم و شان چیز ہے اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر جنت کا سوال تو کیا جا سکتا ہے لیکن دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاز باللہ فعیزوه ومن سأل باللہ فعاتوه ومن دعاكم فأجیبو ومن صنعا إليكم معروفا فکافئوه فَإِن لَمْ تَجِدُ مَا تُقَافِئُونَهُ فَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ قَافَا تُمُ حدیثٌ صحیحٌ رواہُ ابو دعوود والنسائی بھی اسانیت صحیح ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے واسطے سے مانگے تو اس کو پناہ دے دو اور جو تمہیں دعوت دے تو اس کو قبول کر لو جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دو اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لئے دعائے خیر کر دو یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا یہ حدیث صحیح ہے اس کو ابو دعوود اور نسائی نے صحیحین کی سندوں کے ساتھ نکل کیا اس میں فرمایا یعنی جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کی ذات کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے کسی مصیبت میں ہے اور پھر وہ آدمی خدا کا واسطہ دے کر پناہ مانگے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو تو اب اللہ کے نام کی تعظیم کے پیش نظر اس کو مصیبت سے نجات دلانا چاہیے فرمایا یعنی جو اللہ کے نام پر کچھ مانگے تو اس کو دے دو اس میں علماء فرماتے ہیں اگر وہ واقعی فقیر ہو تو اس کو دے دو اور اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ فقیر نہیں بلکہ پیشاور گدہ گر ہے تو اب اس کو نہ دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو پھر فرمایا فدعو لہو یعنی اگر کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا آپ کے پاس اس کو بدلے میں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا فدعو لہو یعنی اس کے لیے دعا کرو اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کم مز کم یہ ہے کہ اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دے اور ایک روایت میں ہے جس نے یہ جملہ کہہ دیا اس نے بہتر بدلہ دے دیا کیونکہ اس جملے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا اور اللہ تو سب سے ہی بہتر بدلہ دینے والا ہے اللہ سے بہتر اور کس کا بدلہ ہوگا تو گویا کہ اس نے اس کو ایک بہترین دعا دے دی بابو تحریم قول شاہان شاہ لسلطانی وغیرے لئنہ معناہ مالک الملوغ وَلَا يُوسَفُ بِذَلِكَ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بادشاہ وغیرہ کو شہنشاہ کہنا حرام ہے اس لیے کہ اس کے یہ معنی ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ اور یہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کے لئے بیان کرنا جائز نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَخْنَعَسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّا وَجَلْ رَاجُلُن تَسَمَّ مَالِكَ الْعَمْلَاقِ مُتَّفَقُنَ لَي قَالَ سُفْيَانَ بِنْ عُجَيْنَ مَالِكُ الْعَمْلَاقِ مِسْلُ شَاحَانِ شَاح یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زلیل نام اللہ جللہ شانوں کے نزدیک اس شخص کا ہے جو اپنا نام شہنشاہ رکھے سفیان بن عُجَيْنَ کہتے ہیں کہ مالک الْعَمْلَاقِ کہنا بھی شاہنشاہ کی طرح حرام ہے اس میں فرمایا اِنَّا اَخْنَعَسْمِ عِنْدِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّا وَجَلْ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زلیل نام جو ہے وہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو آجزی اور توازو بہت پسند ہے فخر اور گرور سے بے انتہا نفرت ہے اور شاہنشاہ کہلانے سے آدمی میں آجزی کی بجائے تکبر کا اظہار ہوتا ہے یہ کہ لفظ شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ یہ اللہ کا وصف ہے جو کہ اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے تو اس وصف میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے شریک ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے کوئی مخلوق جو ہے اگر اپنا یہ نام رکھے یعنی کوئی انسان اپنا نام رکھے تو اللہ پاک کو یہ سبت ناپسند ہے باب النحجی ان مخاطبت الفاسقی والمبتدی ونہویہما بسجد ونہوی یعنی فاسق اور بددی وغیرہ کو سردار وغیرہ کہنے کی ممانیت کا بیان یعنی منافق ہوگا تو اسے سردار نہ کہا جائے حدیث میں اس کے ممانیت ہے عن بریدہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقول للمنافق سید فإنہو ان یکو سیدن فقد اسخد تم ربکم عز وجل رواہ ابو دعوت بیسنا دن سے ہی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سید مت کہو اگر وہ شخص سید ہو تو تم نے اپنے رب کو نراز کر لیا سید بمانا سردار تو فرمایا کہ اس کو سردار یعنی سید مت کہو اور عربی میں سید سردار کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی منافق کو سردار نہیں کہا جا سکتا اگر وہ منافق فی نفسی ہی اپنے قوم کا سردار ہی کیوں نہ ہو تو اس کے باوجود سید کہنا اللہ کی نرازگی کو دعوت دینا ہے کیونکہ سید تعظیم اور احترام کا لفظ ہے اور منافق کبھی بھی قابل تعظیم اور قابل احترام نہیں ہو سکتا اور علماء نے کافر اور گمراہ آدمی کو بھی اسی حکم میں داخل کیا کہ کافر یا گمراہ شخص کو سردار کہنے والا شخص بھی اللہ کی نرازگی کو دعوت دیتا ہے تو اس حدیث میں صرف منافق کو ہی کیوں بیان کیا جبکہ اس سے تمام ہی جو باطن فرقے ہیں ان کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں یعنی کفار مشرق وغیرہ تو منافق کا ذکر اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر فرمایا کہ منافق کو ظاہری طور سے لوگ مسلمان ہی سمجھتے ہیں اس لئے عام مسلمانوں کا اس کی تعریف اور خوشامت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے یعنی وہ بھی سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے اور ٹھیک ہے حالانکہ در حقیقت اس کے اندر نفاق ہوگا وہ تو ظاہری طور پر ہی مسلمان تھا تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر اس کام سے رک جائیں جس سے اللہ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا اور ہم ہر اس کام کی طرف بھاگیں ہم اس کام کو کریں جس کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ